اسلام علیکم دوستو جی ڈی سات سو پنچ ڈیش فائیو گریڈر اس کا ہم کنٹرول وال کھولیں گے مکمل اس کا کنٹرول وال کی سیلے ڈالیں گے اور اور رنگ مکمل ڈالیں گے اس کے اندر والے مین اور یہ پیپ لین ہے اس کی ساری یہ آپ یہ نشان لگے ہوئے ہیں ویسے بھی اگر نہیں تو اس کی تصویر کھانچ لے نہیں تو خود اپنے نشان لگا لیں کیونکہ بہت زیادہ پائپ لگے ہوئے ہیں غلط پیپ نہ لگ جائے تو یہ اتیاز سے کھولیں اور فٹ کریں اور یہ اپنے خود نشان لگا لیں وہ سب سے بیسٹ ہے بعد میں مسئلہ نو یہ یہاں سے جوڑ لیک ہے اس کے سر اور اس کی سیلے لیک ہے یہ رٹرن اپیپ ہے یہ مادل نمبر سیلے نمبر اس کا یہ نیچے سیلے ہیں یہ یہ لیک ہے اور یہ وال بھی لیک ہے یہ مین وال اس کا اگر سارے فونشن چھوڑ جائے تو اس کو چیک کریں سب سے پہلے اور اس کی دوسری سیٹ بھی ایک وال ہے ایک سیٹ کا یہ ایک سیٹ کا وہ ہے دو وال ہے مین اس کے جسٹنگ کے لیے یہ اس کی پیپ لین چیک کریں آپ اس کو مکمل کھولیں گے واش کریں گے اور چیک کریں گے اس کو سبول وغیرہ چیک کریں گے اس میں سپول بھی تھوڑے ایک ٹائٹ تھا وہ بھی نکالیں گے اور چیک کریں گے اس کو بھی یہ اوپر والی لین پیپ کی ساری کھل گیا اس میں کپڑا لازمی دیں کیونکہ مٹی اندر نہ جائے پیپوں میں اور رالہ کے کام ہے صفائی بہت ضروری ہے یہ ہم نے اسمبلی کھول لی ہے اس کی مکمل کنٹرول وال اس کو اب لیدہ لیدہ کریں گے یہ راڈ ہے مکمل یہ ایک بولڈ ہے تیرنگ ہے یہ کھولیں گے پورا بائن کھولیں گے اور لیدہ لیدہ ہو جائیں گے سارے یہ جو لیور جہاں سے پریٹ ہوتا ہے یہ بھلا اس میں سپیسر آتے ہیں یہ تصویر کھینج لیں آپ کو پتہ ہو کہاں کہاں کسی جگہ پہ تین تین آتے ہیں کسی جگہ پہ دو آتے ہیں کسی جگہ پہ واش لیں موٹی یہ ہم واش کر رہے ہیں اس کو اب اس کو کھولیں گے یہ کھول گیا یہ اوریں گے سارے اس کے بڑے چار رنگ آتے ہیں ہر پیس میں اور لاسٹ میں رہتین آتے ہیں یہ لاسٹ میں تین آتے ہیں یہ بال ہے مین وال دو بال لگے ہیں اس کے جسٹن کے لیے ٹھیک ہے یہ ساری ہم نے کھول دیا سمجھے یہ رنگ انکار رہے ہیں سارے اس کی سیلے بھی ڈالیں گے اور وہ رنگ ڈالیں گے نہیں ہوں یہ مکمہ رنگ انکار رہے ہیں اس کے سارے یہ ہمارے متوہ صاحب رنگ انکار رہے ہیں اور یہ سارے ہم نے لیدہ لیدہ کر دیا ہے اور اس کو مارکنگ لازمی کریں اپنے حساب سے نشان لگائیں کیونکہ آسانی سے مشکل ہو جاتی ہے اگر نشان لگے گا آپ کو پتا ہوگا اب جلدی فٹنگ ہو جائے گی ایسے بھی فٹنگ تو ہو جائے گی لیکن ٹائم لگ جائے گا یہ ہم نے سپول نکالا ہے جو ٹائٹ تھا اور اس کی سیلے لیک ہے یہ سیلے بھی نکالی ہیں یہ سیلے ہیں اوپر یہ لوز ہے ہارڈ ہو گئی ہیں سپول کو پالش کریں گے پھر فٹ کریں گے اس کو سیلے بھی ڈالیں گے اور جو لیور ہے ان کے وہ بوش ٹھیک ہے بوش چیک کر لیں اپلے ہے تو نہیں اس میں پینے چیک کر لیں وہ ٹھیک ہے صرف ہم کٹیں ڈالیں گے یہ نیو کٹ ہے یہ سیلے یہ اور رنگ چھوٹے یہ اس سے بڑے یہ سیلے یہ اس سے بڑے لیں گے یہ سب سے بڑے لیں گے جو سیلے بھی ہوتے ہیں لو بوش کر کے ہم فٹ کریں گے اس کو پہلے سیلے کریں گے ترتیب ہے ترتیب میں آپ کیسے فٹ ہوتی ہیں یہ آپ بھی چیک کریں کنٹرول وال کھولنا پڑ جے تو آپ اس طرح ترتیب سے چیک کریں یہ سب پہ آتا ہے دونوں سڑوں پہ آتا ہے یہ مین وال یہ واش ہو گئی ہے اب اس کو فٹ کریں گے سٹیپ بے سٹیپ یہ سپول ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر سے کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ آل نہیں کر رہا ہے جیسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ سیٹ سے تیل رہتا ہے دوسرے سیٹ پر واپس چلا جاتا ہے جیسے ہم فنکشن کریں گے سپول ان کریں گے ہمارا آئل جائے گا جو بھی فنکشن کو آپ آن کریں گے ادھر جائے گا اور کام کرنا شروع ہو جائے گا یہ ہم نے واش کر کے رکھ دیا یہ بولٹ رنگ یہ سٹیپ بے سٹیپ ہم نے رکھ دیا پہلے ہم نے نشان لگائے ہوئے تھے اوپر یہ سینٹر والا یہ پیس سینٹر والے پیس میں دونوں سیٹیں فٹ ہوں گی یہ سب سینٹر پہ یہ ہمارے متابع صاحب ہیں بہت پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں ہمارے صاحب اور یہ پیس اس کے اوپر ہم فٹ کریں گے ایک سیٹ پہ فٹ ہوں گے پانچ پیس ہیں ایک سیٹ پہ چار ہیں یہ رنگ ڈالیں گے یہ بڑا رنگ پھر چھوٹا رنگ رنگ اتیاز سے ڈالیں بھول نہ جائیں کیوں کوئی پورا کنٹرول وال کھولنا پڑتا ہے ایک رنگ کے لئے رام سے سلی سے کام کریں سکون سے یہ ایک پیس فٹ ہو گیا یہ دوسرے آپ ہو گا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پہلے سٹیپ اس کے پھر یہ نشان لگا گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے صاحب سے آپ بھی مارکنگ کریں لازمی پھر ایسا نہیں ہو جاتی ہے جلدی ہو جاتا ہے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ہے نا یہ ہم نے جوڑ دیکھ سیٹ یہ مارکنگ اب ہم دوسری سیڈ فٹ کریں گے جس پہ پہلی سیڈ فٹ کی اسی سیڈ پہ پانچ پیس ہم نے فٹ کر دی ہے اور دوسری سیڈ پہ چار ہے اور اب وہ فٹ کریں گے یہ اچھی طرح گریس لگا ہے رنگوں کو گر نہ جائے کہیں پھر لیک ہونے کا حطرہ اگر گر گیا یہ سپور دیکھیں یہ چیک کریں ہونے سے سارے چیک کر کے لگائیں سارے فری ہیں کہ نہیں اب دوسری سیڈ فٹ کریں گے رنگ دل رنگ دل ما شلو یا چیتراظ شوائی کار گرے یہ ہمارے مطبع ہیں یہ بینینے آئے ہیں سمیلی اب جوڑے ہیں کنٹرول وال گریڈر کا اور ہم اس کی نگرانے کر رہے ہیں یہ مطبع ہمارا کام صحیح کرتا ہے یا نہیں ماشاءاللہ بہت مہنت ہے لڑکا اچھا کام کر رہا ہے یہ دوسرے سیٹ مکمل ہو گئی ہے ماشاءاللہ کنٹرول وال ہمارا تیار ہو گیا یہ سپور کی سیلے یہ مکمل سیٹ ہے یہ سیلے یہ نمبر ہے پار نمبر اگر مگا نہیں ہو دو یہ سیل یہ سیل ڈال کے پھر سپور ڈالیں دوسرے سیٹ سے سارے 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 پورک کپ لگا دے آئرہ سرو پہلے کپ کرھانے کہ ٹ сотے ہمitter یہ پیچھے کپ رکھا دیں یہ لوگ ہمارا کنٹرول والا تیار ہو گیا اوکی حداف یہ دیکھیں تیار ہو گیا مکمل آپ فٹ کریں گے اس کو انشاءاللہ چیک